نہ رہے اور اس کے وائلیشن کرنے والے جو کہ کلم کلا پر رہے ہیں اور جو آئین کی پاسداری کر رہے ہیں ان کو غدار قرار دیا گیا ہے تو ہم تو پرانے غدار ٹہرے آج کل نئے غدار اس میں بڑے شامل ہو گئے تو اگر اکثریت غدار ہو گئی تو پھر وفادار کہاں سے آئے گی یعنی اتنا بڑا مزاک کہ آئین کی بالادستی کے لڑنے والوں کو غدار قرار دیا جائے پھر ان کے خلاف گری کوچوں میں اور پھر اسمبلی کے سامنے سندھ میں ان کے پتلے بنا کے پانسی دی جائے اور یہاں پہ بیٹے ہوئے جو کہ جاری وزیراعظم اور اس نے جس طریقے سے وزیراعظم کا منصف اب سنبالا ہے اور غیر آئینی طریقے سے صدر نے جو حکامات جاری کیے ہیں وہ تماشا دیکھ رہے ہیں یعنی عجیب قیامت کی گڑیاں ہیں کہ جو آئین کو توڑنے والے ہیں ان کے ہاتھ میں حکومت ہے جو آئین کے راستے پہ چلنے والے ہیں وہ غدار ہیں ہم یہاں پہ عدالت میں فیصلے کے انتظار میں ہیں وہ فیصلے کے انتظار کیے بغیرہ حکامات جاری کر رہے ہیں کتنا اچھا ہوتا کہ فیصلے تک ان کو پابند کیا جاتا کہ کوئی اقدام نہیں اٹھایا جائے گا کیونکہ وہ آئین توڑنے والے ہیں اور آئین توڑنے کے لیے وہ اتنا تو انتظار کرنا چاہیے کہ فیصلہ آ جائے تو پھر وہ اپنے حکامات صادر کرے لہٰذا اب جو کچھ وہ کر رہے وہ غیر آئینی کر رہے ہیں اور پھر پنجاب کی اسمبلی میں یہاں پہ تو خط کا بہانہ بنائے گیا جو وہ بھی ایک ڈراما ہے اس کی اصل آ جائے گی کہ یہ مکمل ڈراما ہے اور چونکہ عمران صاحب جب سے سیاست میں آئے وہ ڈرامے ہی کرتا چلا جا رہا ہے بدقسمتی سے پاکستان میں ڈراموں کو تقویت ملتی ہے سنجیدہ لوگوں کو آگے آنا ہی نہیں دیا جاتا اگر سنجیدہ لوگ ہوتے عمران غیر سیاسی بندہ تھا اور غیر سیاسی قوتوں کو آگے لانا تھا پاکستان میں سیاست کو ختم کرنا تھا پاکستان میں سیاسی اداروں کو سیاسی پارٹیوں کو بدنام کرنا تھا تو ان کو بدنام کیے جا رہا ہے اور جو آئین سے کھیل رہا ہے جو کہ پارلیمنٹ سے کھیل رہا ہے جو کہ خود صدارتی نظام کے چکر میں ہے اب تو وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر سیون مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گیا یعنی ایک دفعہ توڑ کے پھر اس کو وزیر اعظم بنایا گیا ڈرامے پہ ڈراما رچائے جا رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مستحقم بنانے کے لیے اب اگر پنجاب میں اتنا بڑا صوبہ کہ خط کا بہانہ بنا کے یہاں پہ سب کچھ کیا گیا وہاں پہ کہاں سے خط آیا وہاں پہ تو خط نہیں آیا تو وہ کیا بہان ہے کہ تم اس اقصریت کو نہیں مانتے اور اس سپیکر کو جو کہ وہ خود وزیرالہ کا امیدوار ہے وہ کیسے سپیکر بن سکتا ہے ایک وزیرالہ جو کہ وزیرالہ کا امیدوار ہے خود جا کے دوبارہ سپیکر بنا یعنی آئین سے کتنی باری آئین کو توڑیں گے اور اس کا انتظار کیا جائے گا تو ہم آج اس فیصلے کے انتظار میں ہیں کہ ایسا فیصل آئے کہ جس سے آئین مستحقم ہو پارلیمنٹ مستحقم کو پاکستان کی سالمیت بچ جائے اگر ایک دفعہ یہ بائنڈنگ فورس جو آئین کا ہے اس کی احترام نہ رہی اور اس کی بھی تو قویری ہوتی رہی تو پھر خدا نہ جانے اس ملک کا کیا ہوگا ہمیں اپنے ملک کی بلائی کے لیے سوچنا ہے ایک فرد کے صدقے سارے پاکستان کو قربان نہیں کرنا ایک بندے کو اتنا لڑلہ بنایا گیا کہ وہ کیلتا جا رہا ہے کیلتا جا رہا ہے آخری بال تک کیلوں گا یہ کہ انہیں کہتے ہیں کہ آخری بال تک باغ جاؤں گا تم باغ گئے تو باغنے کو تو کیل نہیں کہتے اگر سپورٹمنٹ سپیٹ ہے اگر آئین پہ تمہیں عمل کرنا ہے تو سیدھی سی بات ایک اکثریت کو ماننا ہے ہم تو اس پاکستان میں لڑ رہے تھے کہ چونکہ ہماری اقلیت ہے تو ہمارے اوٹ کم ہیں تو شاید اس لیے ہمیں وہ وقت نہیں مل رہی اب تو پارلیمنٹ میں اکثریت ثابت کر کے بھی ہماری بات نہیں مانی جا رہی تو اگر جمہوریت میں آئین کی بالا دستی ہوتے ہوئے پارلیمنٹ میں ایک ایسا ڈپٹی سپیکر آئے جو خود سٹی اڈر پہ چل رہا ہے اور الیکشن کمیشن نے اس کا ستیہ ناس کر دیا کہ پچاس ہزار بوگس اوٹ جالی اوٹ وہ یہاں پہ ڈپٹی سپیکر بنا اور ڈپٹی سپیکر اتنا نالاک نکلا کہ وہ جو رولنگ پڑ رہا تھا تو وہ اسد کیسر کا نام لیا جیسے بندہ پرچے میں نکل کرتا ہے تو پھر وہ نکل کے ساتھ اس میں لکھا ہوتے کہ دوسرے دوسرے صفحے پہ دیکھو تو اس نے ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ صفحے کو الٹا کر کے دوسرے صفحے پہ دیکھو یعنی رولنگ کس کی ہے پڑا کس نے ہے اس پہ تو عدم اعتماد کے لیے ہم نے یعنی درخ وہاں پہ اسمبلی میں ہم نے موشن داخل کیا ہوا تھا تو سپیکر تو آ نہیں سکتا تھا تو آنے کے قابل نہیں تھا اس نے نام لے کے رولنگ پڑی غیرینی طریقے سے پڑا کسی طور یہ قابل قبول نہیں ہے اور یہ بات اگر آج تو چونکہ ہم احترام کرتے ہیں عدلیہ کا اور ہم عدلیہ کے سامنے کڑے ہیں اور اس لئے کڑے ہیں کہ یہ اب پارلیمنٹ کے اندر کی بات نہیں رہی بہت سارے یہاں پہ ارگومنٹس ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے کاروائی پہ عدالت میں بات نہیں ہو سکتی یہ پارلیمنٹ کے کاروائی پہ بات نہیں ہے یہ آئین کے توڑنے پہ بات ہے یہ تو تم نے آئین کو توڑ کے رکھ دیا ہے تو اس کے بعد پھر تو پارلیمنٹ کی اکثریت تم نہیں مانتے تو پھر پارلیمنٹ کہا جائے تو ہم آئین کے توڑنے والوں کا ساتھ حساب کریں گے اور توقع رکھتے ہیں کہ تمام ادارے تمام ادارے آئین کی بالادستی کے لئے کام کرے اسی میں پاکستان کی بلائی ہے اسی میں تمام قوم کی بلائی ہے سوال لے لیں کہ آرٹیکل پائیس کے تحر میں تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئین کو مانتے ہوئے یہ غیرین اقدام کیا گیا ہے وہی ادم اعتماد کے وہاں پہ واپس جانا ہے ادم اعتماد کو کمپلیٹ کرنا ہے پھر حکومت بننی ہے پھر وہ نیا یعنی وہ الیکشن ریفارمز کریں گے اس کے بعد الیکشن میں جانا ہے یہ طریقہ کار ہے انہوں نے تو اپنی چوری چپانے کیلئے اقدامات کیے ہیں کہ فٹھا فٹ الیکشن ہو کہ ہمارے ساتھ حساب نہ ہو تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم تو یعنی ایسے صاف ہیں کہ ہماری طرح کوئی اور اماندار نہیں صادق اور امین یا خدا یا خدا ایسے بندے نے اس کو صادق امین قرار دیا ہے کہ وہ خود بھی ڈیم کے چوری میں ابھی تک ظاہر نہیں ہو رہا آپ تو سمجھ گئے ہوں گے یعنی جس کو عدالت کی ضرورتوں کے وہ صادق امین صادق امین وہ ہوتا ہے جس کو خلق خدا صادق امین کہے اس نے تو یہاں پہ بیمانوں کو تقویت دی اور ایک ایک باگ کے جا رہے ہیں آپ تو سن رہے ہیں نا فلانے فلانے دو بیمیں جا کے پناہ لے لی فلانے ادھر پناہ لے لی اب تو وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں جو کہ یہ لوگوں پہ الزام لگا رہے تھے اب تو ان کی چوریاں سامنے آ رہی ہیں کچھ تو موقع دو کہ تمہاری امانداری کا تو پتہ چلے دنیا کو تو پتہ چلے کہ صادق امین کیسے ہوتے ہیں تم نے تو اسلام سے بھی کہلا تم نے تو جمہوریت سے بھی کہلا اور جوڑ بول بول کے ساری پاکستان کے عوام کو جوڑ پہ عادی کر دیا یعنی اتنا ڈکت کا جوڑ بولتا ہے کہ وہ جوڑ کو سچ ثابت کرنے کے لیے سارے باتیں کر رہے ہیں اور میں ایک بار پھر کہوں کہ یہ صرف ان کے سوال کے جواب میں کہ یہ باگنے کی کوشش کر رہا ہے اور باگتے باگتے شاید وہ خود بھی باگ جائے کیونکہ اپنی ٹیم کو رفتہ رفتہ فارغ کر رہا ہے جب کپتان اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنی ٹیم کو باہر بیج رہا ہے تو سمجھو کہ آخری کپتان بھی باگنے والا ہے تو ہم یہ باگنے ہم کسی کو باگنے نہیں دیں گے بڑی میں موسیقی